موسیقی سپیشل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ رہ سکیں باخبر اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں ساجد آوان ناظرین اس وقت ہم کراچی میں منگو پیر دربار پر موجود ہیں اور اس وقت اس دربار کے اندر ایک گرم چشمہ بنا ہوا ہے آئیے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو سکرین پر مناظر دکھا سکے اور یہاں جو اس چشمے کی دیکھ بال کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چشمے کی خوبی کیا ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیماری کو بیماری سے بچنے کے لیے آکے غسل کرتے ہیں نہاتے اور یہاں پہ لیڈیس کے لیے الیدہ انتظام بنایا گیا تو ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو یہاں دیکھ بال کرتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ویالیکم السلام نام کیا آپ کا؟ محمد اشرف اشرف بھائی بتائیں کہ یہ گرم چشمہ جو ہے اس کی کیا خوبی ہیں یہاں پہ لوگ نہا بھی رہے ہیں غسل بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا یہ جو گرم چشمہ یہ سمجھو آٹھ سو نو سو سال سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اللہ پاک نے نکال آئے ہم مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے نا اب اتنے لوگ ہیں بچارے جو گریب مسکینے علاج نہیں کروا سکتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں بچارے اپنے جو نہ بیماریاں دور کرنے اور یہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی نہیں پانی کہاں سے ہوگا یہ لینڈ مافیا والے ہیں جو ٹینکر مافیا والے ہیں انہوں نے تو تباہی کر دی ہے ہم لوگ انہیں اتنی درخواہ سے دی ہیں تھانے سے ریسیونگ بھی لیئے تھانے نے کوئی ایکشن نہیں اٹھایا براہ مہربانی ہمارے جو نہ سپریم کورٹ سے بھی یہ درخواہ سے ہے کہ اس کے اوپر سکت سے سکت کاروائی کی جائے اور یہ دیکھو جتنے ناظری نار ہیں سب کسی کو ڈانے ہیں کسی کو خارش ہیں سب مجبور آتے ہیں آپ نے بتایا کہ میرا کیمرمن دکھا رہا ہے اوپر دربار بنا ہوا ہے یہ لائن دربار کے نیچے سے آ رہی ہے بے شک یہ دیکھو دیکھو یہ ساری پاڑی ہے یہ اوپر مزار بابا کا روز ہے اس کے نیچے سے پانی آ رہا ہے اور ماشاءاللہ اچھی خاصی گار ہے ہمیں یہ چیز سمجھائیں کہ یہ پانی جس سے لوگ نہا رہے ہیں یہ پانی پیچھے سے ملعب کے لائن کا پانی ہے صرف بابا جی کے دربار سے گزر کے آتا ہے تو اس سے لوگوں کو شفاہ ملتا ہے یا یہ پانی نکلتا ہی نیچے زمین سے سر یہ پانی زمین سے آتا ہے اور اس کی لائن یہاں سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کی لائن وہ نورانی تک ہے یہ لائن پیچھے نورانی تک ہے پھر یہ لائن مافیا والوں نے ٹینکر مافیا والوں نے راستے میں ان کی نسوں کے اوپر بورنگ لگا سے وہاں سے جو نا ٹینکریں نکال رہے ہیں لائن مافیا نے بیچ میں سے کنیکشن کر کے راستے میں سے جو لائنیں آ رہی ہیں تو وہ پانی خود استعمال کرنے لگی ہاں وہ شیروں میں بیچ رہے ہیں بڑی بڑی فیکٹریوں میں ٹھیک ہے نا کہ ان کو کیا ہے اصل میں ان کو پیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ہمیں کوئی دیتا ہے نہیں دیتا ہے یہاں گریب مسکین جتنے بھی آ رہے ہیں بھار ملائک سے آتے ہیں انگریز آتے ہیں نیپال سے آتے ہیں ساؤدھ افیقہ سے آتے ہیں صرف اسی چیز کو سننے کے لیے کوئی املک کے چہروں پر آشک نہیں ہے یہ صرف اللہ کے ولیوں کے لیے اور ان پانیوں کے لیے اب یہاں آتے ہیں تو وہ بیچارے مایوس ہو کے جاتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سی بیماری آپ تو یہاں ہوتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں تو یہاں کون کون سی بیماری کے لوگ زیادہ آتے ہیں اور ٹھیک مطلب کہ کتنے دن میں ہو جاتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ نہ آتے ہیں دو بار تین بار اس کا ذرا ہمارے دیکھنے والے کو بتائیے سر ادھر زیادہ تر جو یہ داد چمبل جس کو بولتے ہیں یہ بیماری عام ہو گئی ہے اس کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہے پھر اللہ پانک نے اس کا علاج اس میں رکھا ہے خسرا بغیرہ بھی نکل آتا ہے دانیں نکل آتا ہیں چمبل نکل آتا ہے کوئی بھی بیماری ہو اللہ پانک نے پانی میں ایسی شفا رکھی ہے جو مطلب آپ جدی جسم پہ ڈالو گے نا آپ کو پتا چلے گا کوئی چیز میں نے ڈالی ہے جسم پہ ٹھیک ہے نا پھر یہ داد چمبل جو بھی ہے آپ نیت جائے جس بیماری کے آپ نیت کرو گے اسی کی آپ کو شفا ملے گی اور کسی کو ایٹ دن میں ملتی ہے کسی کو تین دن میں اب ایسے بھی لوگ ہیں ایک بندہ ہے وہ بولتا ہے کہ میں نیوی میں ڈوٹی کرتا ہے اس نے بولا میں ابھی اب سنوں کو موہ دکھا سکتا ہوں سر سے ٹوپی اٹا سکتا ہوں پہلے بولا اشرف بھئی میں نے تو ٹوپی کیا آنکھ بھی نہیں دکھا سکتا تھا آپ کی عمر کتنی ہے اور دربار کتنے عرصے سے یہاں بنا ہوا ہے بابا جی کتنے عرصے سے یہاں پہ مطلب کہ یہ گدی والا سسٹم چل رہا ہے سر یہ گدی والا سسٹم یہاں کے جو ہمارے گدی نشین ہیں سائن میر محمد خلیپہ سائن ٹھیک ہے نا ان کی نسل پر نسل چلتی ہی آ رہی ہے اور یہ چار گدیوں کے مالک ہیں ٹھیک ہے نا نورانی سرکار منگو پیر بابا اور تھٹھے والے بابا کلندر بابا چار گدییں جو ہیں وہ گزر چکی اب یہ پانچمیں گدی چل جی جی یہ سب ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ بیچارے اتنے گیالو ہیں سخی دل ہیں جو انہوں نے خود لکھ کے وقاف میں دے دیا کہ بھئی آپ سنبھالو ٹھیک ہے نا کیوں وہ فقیر لوگ ہیں ان کو کس چیز کی پرواہ ان کو اللہ اور دے رہا ہے یہ دربار کا جتنا بھی انتظامی ہے سارا گورنمنٹ کے ہاتھ میں چارج ہے سارا وہ محکمہ وقاف والے دیکھ جی جی محکمہ وقاف کے ہاتھ میں پھر وہاں کی جو دیکھ بالے گدی نشین ہیں ہمارے جو نا اپنی لوگ ہیں سمجھے ہمارے اپنی گھر کے بندے ہیں بچے سمجھے نا یہ جگہ پورا نقشہ اس کا گیا ہوا ہے چشمے کا مگرمچوں کا یہ پورا بنے گا ماشاءاللہ اچھا بنے گا ان کی سوچ اچھی ہے آج ہی امین سیڈ برکاتی فولیشن والا اللہ ان کو آباد کرے خوش کرے انہوں نے پہلے بھی مزار پر کام کروایا اللہ ان کو کسی کا موتھاج نہیں کرے بس یہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ دربار پہ ان کا عرص کب ہوتا ہے سال میں کون سی ہے یہ بکرائید ہوتی ہے نا بکرائید سے چاند کے ساتھ تاریخوں زلہ حج وہاں پہ زلہ حج ہوتا ہے اور یہاں پہ بابا کا میلہ ہوتا ہے